موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر دیلنگانہ میں اومکرون داخل دو کیسز درج کینیا اور سومالیا سے ہے متاثرین ٹیمز منتقل وائرس سے جان کو خطرہ نہیں ڈیریکٹر ہیلتھ کی پریس کانفرنس وزیراعلا 19 ڈیسمبر سے عزلہ کا دورہ کریں گے 18 کو زلے کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس 17 کو پارٹی کا توسیج لاس شہر میں میڈیکل ڈیوائس پارک کا آغاز میڈیکل آلات کی تیاری میں ایک اہم سنگ میل کیٹی آر نے کیا افتتاہ نشاور اشیاء اور ادویات کے خلاف ہیدراباد رچہ کنڈے میں بڑے پیمانے پر کریک ڈان چھے افراد بشمول خاتون کی رفتار بھاری مقدار میں ڈرگ سپ ایچ ایم ڈی اے کے سابق ویجلنس ڈی ایس پی کے مکان پر اے سی بی کے دھاوے ایک کروڑ پچیاسی لاکھ روپے سے زائد کی غیرمسوب اساسوں کا انکشاف نام پلیس ٹیشن روڈ پر سڑک حادثہ کانگی بس نے سڑک عبور کرنے والی قاتون کو دی ٹک کر برسر موقع حلاق سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے اعلی رہائش فلائٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پر واقع جیسے ماوین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مسب ڈائنگ بار مہوین ہائٹس، برندہ ون کالونی، مہوین پریسٹیج آسیف نگر مہوین ایلائٹ، مہوین کراؤن، مہوین ایلگنز، اپرار مہوین، مہوین دی روائل، بہترین فیسیلیٹیز، آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، ہیدر آباد، سمیر ہاؤسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جینل سرچری، شبہ حدثات، زچہ اور بچہ، بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ، لنگس کا بہترین علاج، دماغ، فالج لقوا، رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی ایو، نرسری، ان آئی سی ایو، چوبیس گھنڈے سی ٹی سکین، سمیر ہاؤسپیٹل، مہدی پٹنم، ہیدر آباد تیلنگانہ میں اومیکرون داخل ہو چکا ہے، دو کیسز کی تزدیق ہو چکی ہے محکمہ سہت کے ہلڈ ڈیریکٹ ٹیسٹ نیواز راؤں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ منگل کی رات کو اومیکرون سے متاثرہ دو مسافرین کی نشاندہی کی گئی بارہ ڈیسمبر کو کینیا سے آئی قاتون اور سومالیا کے 23 سالہ شہری کے نمونوں کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا تھا منگل کی رات دونوں کے ٹیسٹ کے ریپورٹ مصبت آئی ہے دونوں کو گچی بولی ٹیم ساسپیٹل منتقل کیا گیا ہے یہ دونوں مسافرین، مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی میں قیام پذیر تھے ان کے افراد خاندان کے بھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ جو بھی ان مسافرین کے رابطے میں آئے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جا رہی ہے ہیلتھ ڈریکٹر نے بتایا کہ ابو زہبی سے ایک قاندان براہ ہیدر آباد کولکتہ جا رہا تھا اس میں سات سالہ بچے میں مضبط اثرات پائے گئے تھے اس سلسلے میں متعلقہ حکومت کو اطلاع دے دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ بیرونی مالک سے آنے والوں کی جانچ کا عمل جاری ہے اومیکرون ہوا کے ذریعے پھیل سکتا ہے آنے والے دو دینوں میں یہ تیزی سے پھیل سکتا ہے اس سے متاثر ہونے والوں میں معاملی اثرات ہوتے ہیں عوام غیر ضروری خوف زدہ نہ ہو کوویٹ کے قواعد پر عمل کریں یہ روز مکہیں گا تلங்கானாராஷ்டம் لوں وکہ مٹமதடி سாரி رینڈو imported omikron positive cases نی گுர்தின்சன் ضرگிந்தی அண்டே இதரு یورைத்த omikron positive கானனாராஷ்டம் لوں اےர்போட்டு ذாரா வுச்சின் வால்னி گுர்தின்சாமோ வால்லும் நின்ன ராத்ரி மனா genome sequencingலோ வால்லும் ஓமிக்கரான் வேரியன்டிக்கி positiveகா ராவட்டன் ضرگிந்தி so دீன்டலோ دீனிக்கு சமன்சி வக்கா இரவை நாலும் சமத்த்திரால female எவரைத்தே Kenya Kenya nationality உண்டோ வாரு மனா ராஜியுகாந்தி international airportிக்கி பண்ணண்டோ தரைக்கு ராவட்டன் ضரகிந்தி அதேரோது சர்பில் நி airポートலோ கலைச்சியடுந்தி அந்தி கென்யாமை வக்கியசி மனக்கி от-risk country காது அந்��ே non-risk countries மனா ராண்டுங்க 2% samples fahren கலைச்சியிரு பார்க்சியும் தான்லோ பார்கங்க வீறு சாம்பில் نمک کریں گے غیرارارڈ پیسی اٹھ دیں گے 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 ممن دفعہ پندو ترکر وخال collecting 33 numéro 3 واپر و جز اس چیل سمائلیا میں بچیل موسیقا راجی گاند انٹرنیشنل ائرپورٹ لو ٹرانسٹ دوارا منکی راوٹن جرگین دی دوسری طرف اومکرون سے متاثرہ سومالیائی شہری کا پتا چلاتے ہوئے اسے ٹیمس ہاؤسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہے تصیلات کے مطابق احمد نور کا حیدراباد پہنچنے کے بعد پتا نہیں چل پا رہا تھا شیخ پیٹ کے متعلقہ کارپوریٹر راشد فراز نے متعلقہ حکام سے رابطہ کرتے ہوئے احمد نور کے ٹھکانے کا پتا چلایا احمد نور ٹولی چوکی پیرامانٹ کالنی گیٹ نمبر ایک کے پاس آپارٹمنٹ میں مقیم تھا چار شمبے کی دوپہر طبی عملہ ایمبولنس لے کر پیرامانٹ کالنی پہنچا احمد نور کو ہاؤسپیٹل منتقل کیا اس موقع پر متاثرہ شخص کی طرح سے حکام کے ساتھ معاملی بحث و تقرار بھی دیکھی گئی متاثرہ شخص کے والد کو بھی معاینے کے لیے ہاؤسپیٹل لے جایا گیا ہے شعبے صحت کے حکام نے بتایا کہ جس اپارٹمنٹ میں احمد نور مقیم تھا ان تمام کے مکینوں کے معاینے کیے جائیں گے ملیسی کارپوریٹر راشد فراز نے ٹولی چوکی اور مہدی پٹم کے عوام سے پیل کی ہے کہ قرائے کے مکانات دینے کے معاملے میں مہتات رہیں میڈیکل آفیسر انورادہ نے بتایا کہ پورے علاقے کو سینٹائز کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں اب تک تریہا سیٹ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں مزید اپارٹمنٹس میں ٹیسٹ کے لیے ٹی میں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں اکران اسماعیل اور عبدال حیمد نور 23 years دونوں کے نیا سے آئے ہیں نائروبی سے ادھر تک آئے ہیں وہ لوگوں کو سنڈے ٹیسٹگ لیا گئے ہیں کل رات میں بتا چلے کہ وہ لوگوں کو اومکران پوزیٹیو ہے تو دونوں کو پوزیٹیو ہے تو دونوں کو ابھی ٹیمسک ہاسپیٹل میں بیج ہے بیجنے کے بعد ابھی پورا ایریا سانیٹائز کر رہے ہیں جی ایچ ایم سی والے پورے سانیٹائز کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ پوروں کو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں ابھی ٹیسٹنگ کر کے کانٹیک ٹریسنگ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں اور کدھر کدھر گایا کیا کیا ہے کانٹیک ٹریسنگ کر کے اس کے حساب سے ہم لوگ ایکٹ کریں گے ہم لوگ ایک ایک اپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں اپارٹمنٹ میں جیدر نام ہے کہ ایک ایک اپارٹمنٹ میں تین تین لوگ رہتے تو ایک ایک اپارٹمنٹ میں جا کے وہ تین لوگ ان کو ٹیسٹنگ کرے جیسا دیکھ رہے اور پاکنگ بولے تو یہ حکم پیٹ کنٹا روڈ ہے نا وہ روڈ تک وہاں پاکنگ کرتے پھر یہ ڈولی چوک کے پاس اور ایک ہے وہ روڈ اس کو پاکنگ کرتے جو بھی ہیں پورا اپارٹمنٹ سے کور کرتے وزیرا صحت حریش راہوں نے کہا کہ اومیکرون سے جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے عوام اس ویرس سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک استعمال کریں ٹی کے لیں اس کے بعد اگر کوئی مشکل ہوگی تو حکومت اسے دور کرے گی ہریش راہوں نے کہا کہ بوسٹر ڈوز کے لیے مرکز حکومت سے نمائندگی کی جا چکی ہے احتیاطی طور پر اکیس لاکھ آئیسولیشن کی تیار رکھے گئے ہیں ریاست بھر میں پچیس ہزار تین سو نوے آکسیجن سے لیٹ بیٹ بھی تیار رکھے گئے ہیں وزیراعلا کے چندر شکھراؤ کی صدارت میں سترہ ڈسمبر کو دو پہر دو وجہ تیلنگانہ بھن میں پارٹی کا توسی جلاس ہوگا اس جلاس میں ارکان پارلیمنٹ ارکان مخرنہ زلے پریشہ صدو نشین ریتو بندو زلہ کمیٹی کے صدور کارپوریشن صدو نشین کے علاوہ پارٹی آملہ کمیٹی کے ارکان کو مدعو کیا گیا ہے انیس دسمبر کو وزیراعلا کی چندر شکھراؤ ازلا کا دورہ کریں گے اٹھارہ دسمبر کو دلیت بندو اور دیگر مسائل پر زلے کلیکٹرز کے ساتھ اجلاس ہوگا اجلاس میں کابینی وزراء چیف سیکرٹری اور دیگر اہددار موجود رہیں گے حضر آباد اور دیگر چاندرنوں میں دلیت بندو سکیم کا اعلان کیا گیا تھا اس کا جائزہ لیا جائے گا مارچ تک پوری ریاست میں عمل کرنے پر بھی تبادل خیال کیا جائے گا اس کے علاوہ دھان کی قریدی پر بھی بات چیت ہوگی انیس دسمبر کو ون پرتی زلے کا وزیراعلا دورہ کریں گے جہاں پر کلیکٹر دفتر کا آغاز ہوگا میڈیکل کالج کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا بیس دسمبر کو جنگام زلے کا دورہ کریں گے دورے کے دوران زلے کلیکٹر دفتر کا افتیتہ ہوگا اور مختلف ترخیاتی پروگراموں میں بھی وہ شرکت کریں گے وزیراعلا دیگر ازلا کا بھی تورہ کریں گے وزیر آئی ٹی سنتین وبلدین ازمنس کیٹی رمارہوں نے میڈیکل آلات تیار کرنے میڈیکل ڈیوائز پار کا فتح جام دیا ساتھی میڈیکل آلات تیار کرنے والی سات اہم کمپنیوں نے اپنی شروعات بھی کی ہے اس موقع پر انہوں نے مسارت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دو ہزار سترہ میں اس کی شروعات کی گئی تھی پاس سال کی مدت میں میڈیکل آلات تیار کرنے والے اہم کمپنیز نے اپنے یونٹس خائم کر لی ہیں اس پارک میں پچاس کمپنیز خائم ہوگی ایک ہزار چار سو بیس کروڑ روپے کی سرمایہ کاری اور سات ہزار افراد کو راست ملازمتیں حاصل ہوگی اثری ٹیکنالوجی کے ساتھ نتنے میڈیکل آلات کی تیاری اخترائی صلاحیتیں اس پر ریسرچ و ڈیولپمنٹ سرمایہ کاری روزگار کے مسیح ووک کے اس پارک کے ذریعے یقینی ہوگے کوویڈ نائنٹین کے عالمی وبا کا اثر ہر شعب حیات پر پڑا ہے اس وبا نے میڈیکل آلات کی ضرورت اور اس کی بروقت سروراہی کی افادیت کو ظاہر کیا ہے کیٹی آر نے اس پارک میں سرگرمیوں کا آغاز کیے سات کمپنیز کا تارو پیش کرتے ہوئے کہا کہ عالمی مسابقت کے ساتھ یہ پارک اپنی ایک شناک بنائے گا ریاست کے تمام عزلہ میں سرکاری ملازمین کی سینئیارٹی کا کام جاری ہے وزیراعلا کے چندر شکھراؤ کی ہدایت پر چیف سیکرٹی سومش کمار نے سلسلے میں زلے کلیکٹر سینئر اہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منفق کی دو ہزار اٹھارہ میں جاری کردہ صدارتی حکمنامے کی عمل آوری کا جائزہ لیا گیا چیف سیکرٹی نے سابقہ عزلہ رنگارٹی نظامباد ورنگل اور محبوب نگر کے کلیکٹرز کی ستاج کی جنہوں نے اس کام کی تکمیل کی انہوں نے حیدر آباد کے ماں سوا دیگر پانچ سابقہ عزلہ کے اہدداروں کو ہدا دی کہ وہ تمام زمرے کے ملازمین کی سینئیارٹی فیرد جل سے جل مرتب کریں انہوں نے کہا کہ سارے مراحل کو شفافیت کے ساتھ مخرڑہ وقت کے اندر انجام دیا جائے گا جو ملازمین ڈیپیٹیشن پر دوسرے محکمجات میں قدمات انجام دے رہے ہیں ان کا شمار ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے کیا جائے اسپیشل چیف سیکرٹی فینانس رام کرشنہ رو پرنسپال سیکرٹی بکاس راج ڈیریکٹر پروہبیشن وقت سائز رفراز احمد اور دیگر آلہ حددار اس ویڈیو کانفرنس میں موجود تھے عظیم تر بلدیہ ہیدر آباد کارپوریشن کے جنرل باڈی لاز میں ہیدر آباد کی جاری ترقی کے بارے میں عوام کو کارپوریٹرز واقف کروائیں تیلنگانہ بھون میں وزیر سرنیواز یادو وزیر داخلہ محمد محمود علی کی صدارت میں منقضہ اجلاس میں کارپوریٹرز اور دیگر ارکان مقرنہ نے شرکت کی اس موقع پر نیواز یادو نے کہا کہ اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے حکومت کی طرح سے یہ جانے والے پروگراموں کے بارے میں واقف کروائیں کنٹونمنٹ علاقے میں مرکز حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے سڑک کی توسیر ہونے سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس مسئلے کو اٹھائے جائے انہوں نے کہا کہ 18 ڈسمبر کو ہونے والے چینل بارڈی اجلاس کے لیے دس کارپوریٹرز کی رابطہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی مستقبل میں ہر دو ہمامے ایک بار رکھنے سمجھنی اور کارپوریٹرز اہدداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کریں اور عوامی مسائل کی ایک سوئی کریں صدر پی سی سی ریوندرڈی نے کہا کہ روشیہ موجودہ سیاسی قائدین کے لیے مثال ہیں سابق وزیراعلا و سابق گورنر کے روشیہ کے تازیتی اجلاس میں آندھرا اور تلنگانا کے سینئر قائدین نے شرکت کی اور انہیں قرار پیش کیا اس موقع پر ریوندرڈی نے کہا کہ روشیہ کو ٹربل شوٹر کے نام سے جانا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ادلاس چل رہا ہے اس لیے کلہین کانگریز کمیٹی سے کوئی بھی نماندگی نہیں کر سکے ریوندرڈی نے کہا کہ آن جہانی سے ترغیب دیتے ہوئے کام کریں گے انہوں نے کیسی آر سے مطالبہ کیا کہ کی روشیہ کی ہیدر آباد میں یادگار خائم کی جائے اس بارے میں کیسی آر مضبط فیصلانے ہیں پارٹی کے دیگر خائدین نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کہ روشیہ کی خلاق کو کانگریز پارٹی میں کوئی پور نہیں کر سکتا صدر مجیس اور اکنے پارلیمنٹ حیدر آباد بیرستر اصد الدین اویسی نے لکیم پور معاملے پر آئی خصوصی ٹین کی ریپورٹ پر کہا کہ موضی حکومت کی اقلاقی و دستوری ذمہ داری ہے کہ وہ مملکتی وزیر عجیمشرا کو فوری کابینات سے برخواست کریں چار شمبے کو پارلیمنٹ کے پاس میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرستر اویسی نے کہا کہ ہم شروع سے ہی اس واقعے کو منصوبہ بن ختل کہتے آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آلازات کے اوٹھوں کی وجہ سے عجیمشرا کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی ہے تو یہ انصاف کا خطل کہلائے گا اتا پردیش کے انتخابات کو لے کر اس پی اور بی جے پی کے درمیان جاری بیان بازیوں پر بیرستر اویسی نے کہا کہ جن لوگوں کے یہ بیانات آئے ہیں ان سے ہی اس بارے میں پوچھا جائے دیکھئے اگر آپ اس کا سیکوئنس دیکھیں گے تو منطری جی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر سطر کو انہیں صدار دیں گے اس کے فوراں بعد ان کی گاڑی ان کے بیٹے نے ان کے ساتھیوں نے مل کر پانچ کسانوں کو اپنی گاڑی سے رون دیا تو پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پری پلانٹ ہے کانسپریسی ہوئی ہے پری میڈیٹیٹڈ مردہ رہی ہے اور ان کا ختل کر دیا گیا اور ایس آئی ٹی جو بنا وہ بھی سپریم کورٹ نے اس کو سو موٹو لیا ہے ورنہ تو موڈی اور یوگی سرکار اس کو بچا لیتی اب جب ان ایس آئی ٹی کے انویسیگیڈنگ آفیسر نے رپورٹ دی ہے تو کانسٹیوشنل موریلیٹی اس بات کا مطالبہ کرتی ہے موڈی سرکار سے کہ نریندر موڈی اس کو اپنے منسٹرشپ سے ہٹائیں انصاف کو کامیاب کریں ورنہ وہ منسٹر رہے گا اور بیٹے پر پانچ لوگوں کے ختل کا الزام گاڑی آپ کی آپ کے گھر میں سادش ہوتی ہے تو منسٹر کیسے رہے گا وہ تو اس منسٹر کو فوراں برخواست کرنا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ دیش کے پدار موڈی ان کو نہیں ہٹائیں گے کیونکہ اس منسٹر کے پرکاس کے اوٹ ان کو چاہیے چناؤں میں اس لیے ان کو رکھیں گے اور ہوگا یہ کہ انصاف کا ختل ہو جائے گا دوبارہ سوال یوپی چناؤں کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ایک منتری جس کے بیٹے کے اوپر پانچ لوگوں کے ختل کا الزام ہے گاڑی منتری جی کی ہیں تو کیسے منتری پت پرہیں گے وہ ان کو ہٹانا چاہیے پردھان منتری کو اس کو چناؤں سے کیوں دیکھ رہے ہیں مر پردھان منتری اس کو چناؤں سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جس کاسٹ ان کا تعلق ہوا پر کاسٹ ہے تو اس لیے اس کاسٹ کے اوٹ کو حاصل کرنے کے لیے پردھان منتری ان کو منتری پت پر رکھیں گے یہ بہت بہت غلط بات ہے اور اس سے انصاف کی ناکامی ہوگی انصاف کا ختل ہوگا مجھے نہیں لگتا مگر لینا چاہیے اگر کوئی سرکار موریلیٹی پر اور انصاف پر بھروسہ رکھتی ہے تو ان کو لینا چاہیے تھا مگر اب تک نہیں لیے تو مجھے یقین ہے کہ نر اندر موڑی کی سرکار ان کو نہیں ہٹائے گی جنہوں نے کہا ہے ان سے پوچھئے میں کیا بودھا کرسمس کے موقع پر عیسائی طبقے سے تعلق اکنے والے افراد کو حکومت کی طرح سے گفت پیکس تقسیم کیے جا رہے ہیں حجاز نامپلیس سے کرسچین گفت پیکس کی گاڑیاں روانہ ہوئیں صدرنشین وغپورٹ محمد صلیم نے جھنڈی دکھا کر گاڑیوں کو روانہ کیا یہ گفت پیکس ریاست کے مختلف مقامات پر عیسائی برادری سے تعلق اکنے والے افراد میں تقسیم کیے جائیں گے اس موقع پر محمد صلیم نے کہا کئی دو تہواروں کے موقع پر حکومت کی طرح سے مستحق افراد میں تحفے تقسیم کیے جاتے ہیں دس سیرہ ہو بدکمہ ساریاں ماہ رمضان میں تحفے اور کرسمس کے موقع پر بھی گفت دیے جا رہے ہیں انہوں نے وزیراعالہ کیے چندر شکراؤ کو حقیقی سیکولر لیڈر قرار دیا اس موقع پر مانارٹیز فیننس کارپریشن کے ایم ڈی بھی موجود تھی رکنہ سملی یا خودپورا صیحت احمد پاشا خادی نے طلاف کنچلم ڈیویجن میں ان پی ٹو پائپ لینڈ کے کاموں کا جائزہ لیا انہوں نے بتا کے نو لاکھ روپے کے مسارف سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے رکنہ سملی کا کہنا تھا کہ ڈیویجن میں دو کروڑ روپے کے کام منظور ہو چکے ہیں جلد ان کاموں کا آخاز ہوگا اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ بھی موجود تھی نو نمبر اور دس نمبر پہ ایم پی ٹو پائپ کیا کام ہو رہا ہے نقیبی ملیت بیرس وی ایساو دین ویشاہب صدر مجلی زروری پارلیمنٹ کی نگرانی میں یہ منظوری عمل ملائی گئی اور تقمید نو لاکھ سے زیاد کی نو لاکھ روپے سے زیاد کی لاغت کے کام ہے بجل یہ کام تکمیل ہوں گے اس کے بعد روڑوں کا کام بھی کریں گے اس موقع پر ایریا کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ بھی موجود ہے ابھی موجود ہے ابتہ ہے کہ اس حضور مہتبہ دین گیا ہے تیڑا تینی چلم میں ابھی تقیباً دو کروڑ سے زیاد کے کامہ منظور ہو کے ٹنڈر ہو کے ہے صرف گتہ دارہ شروع کرنا ہے روزانہ کی زینہ کسی پر پریشر دال کے کام شروع کر آ رہے ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے کام شروع ہوں گا معاینہ کر کے آپ کے چینل کے ذریعہ ہم کو واقع کریں گے صدر مدیز پیریسر اصدودین اویسی کی سرپرستی اور رکن سمیلی احمد بلالہ کی نگرانی میں حلق سمیلی ملک پیٹ میں شادی مبارک اور کلیان علشمی سکیم کے تحت منظورہ چیکس کی تقسیم جاری ہے چار شمبے کو رکن سمیلی احمد بلالہ نے سید آباد چار منار منڈل کے تحت منظورہ کلیان علشمی کے انتیس چیک مستحق درخواست گزاروں کے سرپرستوں میں تقسیم کیے استفادہ کلندگان کا تعلق آسمانگرد، مسلم باغ، سید آباد کلونی، پریس کلونی، فرطنگرد سے بتایا گیا استفادہ کلندگان نے صدر مدیز پیریسر اویسی اور رکن سمیلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا صدر مدیز اور رکن پارلیمنٹ پیریسر اصدودین اویسی کے ہدایت پر یاخودپورے کے تلاف چنچلم میں مفتحل کیمپ منعقیت کیا گیا رکن سمیلی احمد پاشا خاضی نے کیمپ کرتے تھا انجام دیا انہیں نے بتایا کہ مفتحل کیمپ سے مریضوں کو مدوائیں تقسیم کی گئی ہیں اس کیمپ کے تحت کوویٹ کے بھی ٹیکے دیئے گئے عوام کی بڑی تعداد نے ہل کیمپ سے استفادہ کیا متعلقہ کورپوریٹر ڈاکٹر سمینہ اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے صدر مجلس پیرستر اصدودین اویسی کی ہدایت پر شاستی پورم کی کورپوریٹر محمد بوبین نے بلدی بابرسانی کے اہدداروں کے ساتھ رشید کالونی کا دورہ کرتے ہوئے زریلتے واقعوں کا جازہ لیا ملیسی کورپوریٹر نے کاموں سے متعلق صدر مجلس کی ہدایت سے بھی اہدداروں کو واقع کروایا کمیشن پولیس انجانی کمار نے کرسمس اور نئے سال کی تخاریف کے موقع پر سرپرستوں سے اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی اپیل کی ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے کمیشن پولیس نے کہا کہ نئے سال کے موقع پر نوچوان خوائد کی خلاف فرضی کرتے ہوئے گاڑیاں بائیٹ چلاتے ہیں سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں انہوں نے خبردار کیا کہ خواید کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی کمیشن پولیس نے اومیکرون سے متعلق کہا کہ عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیرونی موالک سے آنے والوں کے ٹیسٹ کی جا رہے ہیں اور دو کو ہسپٹل بھی منتقل کیا گیا ہے پبلک سے ایک اپیل بھی کرتا ہوں میں کہ ابھی نئے سال کے آنے کے بارے میں نیکسٹ 15-20 ڈیز ہیدراباد سٹی پولیس کے طرف سے ایک سپیشل ڈرائیو کنٹنیو رہے گا جس کے تحت پبز کے اوپر اور خاص کر کے پبز میں مائنر کو اگر کوئی لکر دے رہا ہے تو اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی پورے پب اونرز کو میں ایک ایڈوائزری ایک وارننگ بھی دیتا ہوں کہ ایسے نیو یئرز پارٹی کے نام پر کبھی بھی کسی مائنر کو لکر نہیں دیں پیرنٹس، ٹیچرز، فرنڈز، ریلیٹیوز ان کے اوپر بھی ایک جمعباری ہے کہ گھر کے چھوٹے بچے مائنرز کو گاڑی، موٹر سائیکل دینے کے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس ویلیڈ لائسنس ہے یا نہیں ہے اور وہ چلانے کی کنڈیشن میں ہے کی نہیں ہے اس طرح کے کرائیم پریونشن کی جمعباری پولیس کے ساتھ ساتھ سب ہی فیملی میمبرز کے اوپر ہیں ٹیچرز کے اوپر بھی ہیں نیبرز کے اوپر بھی ہیں تو ہم لوگ سب مل کر ہیدر آباد کو ایک سیف سٹی رکھیں اور خاص کر کے نیو یئر سیلیبریشن میں کسی طریقے کا نقصان نہیں ہو تینک یو ٹاسفوس ویزون اور سوزو نے گولکنڈا اور فرقنما پولیس کے ساتھ مل کر ممنوع ہیشائل فروغ کرنے والے بینڈیا ستی کاروباری اور دوسرے دو فرات کو گرفتار کیا ہے کمیشن پولیس انجنی کمار نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ وشاقہ پٹنم کے ساکن کرن کمار کے خفزے سے ڈیڑھ کلو ہیشائل کو زب کیا گیا بتا گیا کہ کرن کمار دو ہزار بیس میں جل سے رہا ہوا تھا اس کے بعد وہ آندہ پردیش کے ساکن وینود سے ہیشائل لے کر ضرورت منوں کو فروغ کیا کرتا تھا پولیس نے کرن کمار کے ساتھ دیل لٹر ہیشائل کے ساتھ گولکنڈا او یو کلونی کے پاس گرفتار کیا اس کا ساتھی وینود مفرور بتایا گیا ہے دوسری طرف سالزون ٹاکس فوس نے گولکنڈا پولیس کے ساتھ جس طرح سے بتا گیا ہے کہ فلکنما پولیس کے ساتھ مل کر جہنما کے ساکن عرفان اور سکندر آباد کے ساکین اسمائل کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خبزے سے دو لٹر ہیشائل کو ضد کیا ہے ضد کیا گئے ہیشائل کی قیمت تقریباً پچیس لاکھ روپے بتائی گئی ہے دوسری طرف رچا کنڈا کی گھٹ کے سر پولیس نے ممنوع ڈرکس کی فروغ نمبلویس تین افراد بشمول خاتون کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتا کہ زمیر صدقی پلی رامیہ اور اکھیل میتھم فیٹمائن سکس پائنٹ ون گرام ایم ڈی ایم ای چھ گرام ایل ایس ڈی بلوٹ سفر اشاریہ چار گرام گانجہ ایک اشاریہ تین گرام فروغ کر رہے تھے پولیس نے باخبر اطلاع ملے پر اس ٹولی کو گرفتار کیا اور ان کے خبزے سے ممنوع ڈرکس کو بھی زب کر لیا گیا شہر میں دنوں گانجے کی منتقلی اور نشیلی عدویہ کو روکنے کے لیے پولیس کا کرکڈان مسلسل جاری ہے شراپی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف ہی پولیس کاروائی کر رہی ہے دوسری طرف مہدی پٹنم ٹولی چوکی حکیم پیٹ اور شیخ پیٹ کے علاقوں میں ریسٹورنٹس اور ہوتیلز رات دیر گئے تک کھلی دیکھی جا رہی ہیں ایک طرف سڑکوں پر باریکیٹ لگا کر تلاشی مہین کی جاتی ہے تو دوسری طرف مقررہ وقت ختم ہونے کے بعد بھی پچھلے دروازوں سے ریسٹورنٹ اور ہوتیل میں کاروبار ہو رہا ہے حالانکہ پولیس کا ان ریسٹورنٹ اور ہوتیلز کے سامنے سے گزر بھی ہوتا ہے لیکن اس سے نظرانداز کر دیا جاتا ہے شہر کے دوسرے علاقوں سے بھی ایسی ہی تلات مل رہی ہیں جہاں رات دیر گئے تک ریسٹورنٹس میں پچھلے دروازے سے کاروبار ہو رہا ہے جب پولیس گانچے ممنہ گھٹ کے شراپینے والوں کے قلاف سڑک پر اتر کر کاروائی کر رہی ہے تو دوسری طرف خواہیت کی قلاف ورزی کے تحر چلائے جا رہے ہیں ریسٹورنٹس اور ہوتیلز کے قلاف کاروائی نہ کرنا کئی سوال کھڑے کرتا ہے محکمین صداد رشوت نے ایچ ایم ڈی اے کے سابق ویجنس ڈی ایس پی جگن کے حبشی گوڑے کے مکان پر دھاوا کیا ہے اے سی بی کے مطابق تقریباً چودہ گھنٹوں سے زائد جگن کے مکان پر دھاوا جاری تھا اس دوران بعض اہم دستاویزہ زب کی جانے کی طلاع ملی ہے جگن کے سیکیورٹی گارڈ رامو کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور اس سے پوچھتا جاری ہے ذرائع کے مطابق ایچ ایم ڈی اے میں ویجنس ڈی ایس پی کی حصے سے خدمات انجام دینے کے دوران جگن کئی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوش تھے ان کے نام پر بینامی پیٹرول پمپ بھی پایا گیا دھاوے کے دوران ایک کروڑ پچاسی لاکھ روپے کے غیرمیسوب اساسوں کا پتا چلا ہے مال ہوا کہ ایک بلڈر سے جگن نے غیر قانونی امارت کے انہدام کو روکنے کے لیے چار لاکھ روپے کی رشوت طلب کی تھی جگن کو دو لاکھ روپے ادا کر دیے گئے تھے لیکن باقی رقم ملنے سے پہلے ان کا تبادلہ ہو گیا جگن کے مکان سے ایک کلو سونا بھی ملنے کی تلا ملی ہے سوزون ٹاکس فورس نے حبیب نگر پولیس ٹیشن قدود میں باقے آغاپورے میں ایک فیکٹری پر دھاوہ کرتے ہوئے ملاوٹی چائے کی پتی تیار کرنے والے راکٹ کو میں نقاب کیا ہے اس سلسلے میں سمی نامی شخص کو گرفتار کیا گیا اس کے قفضے سے دو سو سترہ کلو ملاوٹی چائے کی پتی زب کی گئی گرفتار شخص کو اور زب کی گئی ملاوٹی پتی کو حبیب نگر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے شہر میں مجلی مانا سرگرمیوں بالخصوص گانجے کی فروغ اور منتقلی کے معاویہ کے خلاف پولیس کا کریک ٹاؤن جاری ہے کمیشنر پولیس انجنی کمار کے حکام پر منگل ہارٹ پولیس ٹیشن کے روڈی چیٹر اور ڈرکس فروغ کرنے والے لکن سنگھ پر پی ڈی ایک لگایا گیا ہے لگن سنگھ پر دوسری بار پی ڈی ایک لگایا گیا اس سے پہلے دوہزار چودہ میں اس کے خلاف یہ کاروائی کی گئی تھی لنگرہوز میں مکان میں سرخے کی واردات پیش آئی ہے بتا گیا کہ گھر کے مکین تین دن قبل شادی میں شرکت کے لے گئے تھے اور جب وہ واپس دوٹے تو گھر سے بیس طولے کے تلائے زیورہ چاندی آدوسرے سامان کا سرخہ کیا گیا یہ واقعہ جوتی نگر کالڑی میں پیش آیا اطلاع ملنے پر پولیس فلوس ٹیم کے حفرہ متاثرہ مکان پہنچی پورے گھر کا معنی کیا گیا اسٹیشن روڈ نام پلک کے بعد خانگی مسافر بس کی زد میں آ کر خاتون ہلاک ہو گئی محلوخ خاتون کشناک پچپن سالہ انگوٹی یادی بائی کی حصے سے کی گئی بتا گیا کہ یادی بائی سلکبور کر رہی تھی اورینج بس نے یہاں پر اسے ٹک کر دے دی ایبیٹس پولیس نے کیس دچ کیا ہے بس کا ریبر مفرور بتا گیا ہے سوٹی بالانگر نے بینک میں فرضی سیکنڈ چینل اکانٹ میں سرماکاری کے نام پر دھوکہ دینے والی ٹولی کا پرتا فاش کیا ہے تفصیلات کی مطابق ستی نارانہ انجنی نائک پریمکی شور سکپال اور سوشان بھولے بھالے افراد کو بینک میں فرضی سیکنڈ چینل کے ذریعے ٹرانزیکشن کے لئے ترغیب دیا کرتے تھے اس سلسلے میں فرضی سیکنڈ چینل کے لئے رقم لی گئی ملزمین یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ان کے اکانٹس میں ہزار کروڑ روپے سے زیاد کی رقم موجود ہیں اور اس چینل میں اکانٹ رکھنے والوں کو یہ رقم منتقل ہو سکتی ہے فرضی اکانٹس کے ٹرانزیکشن کے سلوٹ کے لئے اٹھارہ لاکھ روپے ٹوکن کی رقم دس لاکھ روپے وصول کی گئی تھی اس کے علاوہ لاغین پاسوارٹ کے ذریعے بھی رقم وصول کی جا رہی تھی ایسے اکانٹس میں رقم جمع کروانے پر منافق کا لالج دیا گیا تھا پولیس نے شکایت ملنے پر انجنی نائک اور پریم کی شور کو گرفتار کیا ہے باقی ملزمین مفرور بتایا گئے ہیں اس ٹولی کے خبزے سے ایک کروڑ اکتیس لاکھ روپے کی نغد رقم زب کر لی گئی ہے جی ڈی میٹلا میں واقعے کیمیکل فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا آگ کے بلن چونوں اور دھومے کی وجہ سے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی دو فائر انجن سے مخام واقعہ پہنچ کر آگ پر خوابو پایا کسی بھی طرح کے جانی نقصان کی احتلال نہیں ملی ہے آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نصر تالتے ہیں پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے اے آلہ رہائش فلات ہیدراباد کے پرائیم لوکیشنز پہ واقعے جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مساب ٹائنگ بار موین ہائٹس برندہ ون کالونی موین پریسٹیج آسیف نگر موین ایلائٹ موین کراؤن موین ایلیگنز ابرار موین موین ڈی روائل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرس عزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدراباد سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربہ کار ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جنرل سرچری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے نیورو سرجن نرسری اینڈ آئی سی یو چوویس گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہیدراباد تیلنگانہ میں اومکرون داخل دو کیسے دج کینیا اور سومالیا سے متاثرین ٹیمز منتقل وائرس سے جان کو خطرہ نہیں وزیراعلا 19 دسمبر سے ازلہ کا دورہ کریں گے 18 کو سلیک کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس 17 کو پارٹی کا توسی جلاس شہر میں میڈیکل ڈیوائس پارک آغاز میڈیکل آلات کی تیاری میں ایک اہم سنگی میل کے ٹی آر نے کیا افتتاح نشاور اشیاء اور عدویات کے خلاف شہر میں بڑے پیمانے پر کریک ڈان چھے افراد بشمول خاتون گرفتار بھاری مقدار میں ڈرگ سپ ایچ ایم ڈی اے کے سابق ویجلنس ڈی ایس پی کے مکان پر اے سی بی کا دھاوا ایک کروڑ پچیاسی لاکھ روپے سے زائد کے غیرمسوب اساسوں کا انکشاف اور نام پلیس ٹیشن روڈ پر سڑک حادثہ خانگی بس نے سڑک امور کرنے والی خاتون کو دی ٹکر برسر موقع حلاق اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ افتتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ